میں آپ سب امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے میں آپ سب کو بیٹھوں کرتی ہوں سامن لنگز میں یہ سٹوڈنٹس کدھ ہم نے بات کی تھی پائلوجی کے چیپٹر نمبر بسٹ کے سیکنڈ نیکچر میں جس میں ہم نے برانچز کو سٹڈی کیا تھا اگر ہم ان کو ریکال کرتے ہیں تو ہم نے بات کی تھی مورفولوجی کی مورفولوجی میں جس میں ہم لیوینگ اورگنیزم کے فارمور سٹیکٹرز کو سٹڈی کرتے ہیں جس میں ہم نے انٹرنل سٹکٹرز کو اندر ان کو سٹڈی کرتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی کچھ فیزیولوجی کی جس میں نے بھی اورگنیزم کے جو پارٹ ہے ان کے کیا کیا فانکشن ان کے کیا رول ہوتے ہیں اس پرانچ میں ہم سٹڈی کرتے ہیں دن بات ہم نے کی تھی جنیٹکس کی جس میں ہم جینز کو سٹڈی کرتے ہیں جینز کیا ہوتے ہیں بیسک لیلوڑت ہے دی اینے کا اور ہم نے دیکھا تھا کہ دی اینے کیا ہے ایک ہیڈیٹی میٹیل ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں کپٹرزٹکس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پیرنٹ سے آف سپرنگ کے اندر دن ہم نے بات کی تھی کچھ فردر برانچیز کی آج کب ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں ہماری کچھ فردر ریبیگی جو ہماری برانچیز ہیں ان کو سٹڈی کر رہے ہیں فرس ہماری برانچ ہے پیرسائیٹولوجی اگر ہم بات کرتے ہیں پیرسائیٹولوجی کی یہ ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم پیرسائیٹس کو سٹڈی کرتے ہیں It is the branch of biology that deals with the study of پیرسائیٹس اب بولیے بات کرنا چلیں کہ پیرسائیٹس کیا ہوتے ہیں پیرسائیٹس are living organisms that take nutrients from living host-integer and harm them پیرسائیٹ ایک ایسے living organism ہے جاندار ہے جو کیا کرتے ہیں کسی host کے اندر رہتے ہیں ان سے فوڈ لیتے ہیں ان سے protection لیتے ہیں اور بدلے من کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی کومل اگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسکیٹو جس طرح کے مچھر کو کیا کرتا ہے انسان کی جسم پر کاٹتا ہے اور اسے پھول دیتا ہے تو یہ اس کی کومل اگزامپل ہے اگر نیکس اگر ہم بات کریں نیکس برانچ کی تو ہمارے پاس آتی ہے سیل بائیلوجی یہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسی برانچ بائیلوجی کی جس کے اندر ہم سیل کو سٹیڈی کرتے ہیں It is the branch of biology deals with the study of سیل اب سیل کی کمپوننٹ سے ملکے بنے ہیں سیل کی اورگنریز کون کون سے ہیں تو ان سب کا کیا فنکشن ہے ان سب تو ہم سٹیڈی کرتے ہیں سیل بائیلوجی کے اندر سیلنٹ نیکسٹ ہم ہم ہمارے پاس برانچ جاتی ہے ہسٹولوجی ہسٹولوجی پہ ہم کیا کرتے ہیں مائکروسکوپک سٹیڈی کرتے ہیں کسی بھی جاندار کے ٹیشو سے ہم ملے دیکھیں کہ ٹیشو کیا ہوتے ہیں جب چھوٹے جو سیلز آپس پر ملتے ہیں جو سیم پر فارم جو فنکشن ہے پر فارم کرتے ہیں سیلز کے ملے سے ٹیشو بنتے ہیں تو ہم ہسٹولوجی کے اندر ٹیشوز کو سٹیڈی کرتے ہیں کوئی بھی آپ اس کی اگزامبل لے سکتے ہو نرد ٹیشو ہے اپی ڈرمال ٹیشو ہے گراؤنڈ ٹیشو ہے یہ بہت سے ایک اس میں سے آپ اگزامبل کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس برانچ ہوتے ہیں ایمبریولوجی اب یہ نام سے ہی ظاہیر ہو رہا ہے ایمبریولوجی means study of an embryo ایک جاندار اس کے بعد اس کی ڈیویلپمینٹ ڈیویلپمینٹ آف ایمبریو جو ان ڈیویو انڈیویجوال ایمبریو کریشن سے پہلے سے دنیا میں آنے تک کا جو سفر ایک جاندار کا اسے ہم کہتے ہیں ایمبریو اور اس برانچ کی برانچ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایمبریو کو study کرتے ہیں it is the branch of biology that deals with the study of embryo and the different developmental stages of embryo is studied in the embryology اگر ہم next branch کی طرف move کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے environmental biology جس کا second name ہے ہمارے پر ecology ہوتا ہے environmental biology سے ہی آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ دو چیزوں کا combination ہے ایک ہے biology next ہے environment life biology environmental environmental life relation environment living organisms اس کے محول کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہم باریو جی کی اس برانچ کے اندر study کرتے ہیں environment and its relationship with living organism ایک ایسی برانچ جس میں ہم ایک چاندار living organisms کا اس کے محول کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں study کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہمیں environmental biology بتاتی ہے next اگر ہم موف کرتے ہیں تو ہم اپس برانچ آ رہے گا ہے biotechnology اب biotechnology میں ایک ایسا کمبینیشن ہے biology کا جس میں ہم کیا کرتے ہیں living organisms کو use کیا جاتا ہے کیوں use کیا جاتا ہے human applications کے لئے ایسی practical applications کے لئے جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے ایسے substans سے تو obtain کی جاتے ہیں living organism سے جو کیا کرتے ہیں benefit ہوتا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھتے ہو تو human insulin ہے جو کہ bacteria سے بھی obtain کی جاتی ہے اور بھی بہت سارے living organism سے اس کو obtain کیا جاتا ہے کیوں تاکہ humans کے اندر جو diabetes کی patients ہوتے ہیں ان کو insulin دی جاتی ہے next اگر ہم باب کرتے ہیں move کرتے ہیں taxonomy کی طرف یہ ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم classification کرتے ہیں then naming کرتے ہیں فالس اسکیندرہ یادریفنا ہے classification then naming اس میں کیا ہوتا ہے جانداروں نے بھی organism کو نام دیے جاتے ہیں نام دینے کے پاس ان کی گروپس میں ان کو ڈیپارڈ کر دے جاتا ہے گروپس میں سب گروپس میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے تاکہ جانداروں کو ان کی identification کی جا سکے ان کی شنام کی جا سکے so taxonomy is the branch of biology that deals with the study of classification and naming naming organisms students اگر ہم move کرتے ہیں next branch کی طرف تو ہمارے پاس آ رہی ہے plantology plantology بھی ہم کیا کرتے ہیں study کرتے ہیں fossils کی اب fossils کیا ہوتے ہیں fossils ہوتے ہیں نپیت جانداروں کے باقیات ہیں جو جاندار دنیا میں ختم ہو چکے ہیں وہ کیا کرتے ہیں زمین کے اندر دفن ہوتے رہتے ہیں ہائی پریشر دینے کی وجہ سے ہائی چمپریچر دینے کی وجہ سے وہ مومیٹی کے اندر ہی مل جاتے ہیں ان سب کو study کرنا پھر کیا کرتے ہیں سائنٹیسٹ ان کے وہاں سے اب اب ڈیمیننگ پارٹس کو لیتے ہیں اس کو انیلائز کرتے ہیں ان کے ڈی آنے کو ابسٹریکٹ کرتے ہیں اور فردر تیکنیس وغیرہ کرتے ہیں تاکہ identification کی جا سکے تو ایک ایسی branch ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں fossils کو study کرتے ہیں پیلنٹولوجی میں آئے گا نیکسٹ ہمارے پاس branch آ رہی ہے انٹمولوجی انٹمولوجی ہوتی ہے it is the branch of biology that deals with the study of insects انسیکس سے متعلق ہشرات سے متعلق جو متعلق ہے ہمارے پاس انٹمولوجی کے لاتے ہیں ہشرات کون سے دنیا میں پائے جانے والے بہت زیادہ قسم کے ہشرات موجود ہوتے ہیں ان سب کی study ان کا function ان کا structure ان کی composition ان کی کس چیز سے وہ بنے ہوئے ہیں سب کچھ ہمیں بتاتی ہے انٹمولوجی نیکسٹ اگر ہم move کرتے ہیں لازمائی branch ہے آج کی فارمکولوجی فارمکولوجی کا جو word اگر دیکھا جائے فارمسس سے نکلا ہوئے فارمسس میں کیا ہوتا ہے میڈیسنز غیرہ تو ان کا چروز لگے میں عدویات موجود ہوتی ہیں تو ایک ایسی بائیولوجی کی branch جو میڈیسن سے ریڈی ہے میڈیسن سکنچیلوں سے ملکے بنتی ہے کیا ہوتی کیمیکل فارمولا سے ہیں کس ریکشن سے ملکے بندری ان کا سٹرکچر کیا ہے ان کی سٹرکچر کا موزیشن کیا ہے ایسی branch ہم فارمکولوجی ان سب کو بائیولوجی کی اس برانچ کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں ٹائیک یو سو ماجھ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں موسیقی